موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین اکرام میں آپ کا میزبان مستفیاج ملمدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک تینی مشاعرے میں آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی پروپلوز استقبال ہمارے اس تینی مشاعرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہر نششت میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن شورہ میں سے کسی شاعر کا کلام خوبصورت آواز میں پیش کیا ہے اس کے لئے میں دعوت دوں گا جناب شبیر احمد خان صاحب کو یہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی کوئی نظم اپنی مترندی معواز میں گنگنائے جناب شبیر احمد خان صاحب اسلام علیکم علامہ اقبال کی نظم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ پہ شاہد ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مخدر کا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مخدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا ہوئی اسی سے تیرے غم کا دیکھی آبادی ہوئی اسی سے تیرے غم کا دیکھی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں رضی اللہ تعالی نظر تھی سورت سلمان ادا شناس تیری شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری تجھے نظار کا مثل کلیم سودا تھا تجھے نظار کا مثل کلیم سودا تھا عویس طاقت دیدار کو ترستا تھا عویس طاقت دیدار کو ترستا تھا مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا تیری لیے تو یہ سہرا ہی تور تھا گویا خوشا وہ وقت کے یسرب مقام تھا اس کا خوشا وہ وقت کے یسرب مقام تھا اس کا خوشا وہ دور کے دیدار آم تھا اس کا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مخطر کا اب اس سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا اسلام علیکم حضرت بلال حبشی کی جو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام کے لیے جو انہوں نے بیش بہا قربانیاں پیش کی علامہ نے نہایت ہی زوردار انداز میں اس کا نقشہ کیچا ہے امیہ ابن خلف مکہ میں حضرت بلال کو جب عذیتیں دیتا تھا عرب کا وہ لقودک سہرہ وہ چلچلا کی دھوم بلہ کی گرمی اور تکٹے ہوئے ریت اور بالو پر لڑا کر اوپر سے گرم گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور انہیں کفر اور شرق پر مجبور کرتا تھا لیکن اسلام کے اس جانباز سپاہی کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا تھا اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے حضرین اور ناظرین آئیے اس نشش کو اور آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ شٹوڈیو میں ملک کے نامور شورہ اے کرام تشریف فرما ہے جناب مندان بجنوری صاحب ہمارے شٹوڈیو میں موجود ہے آپ کا استقبال ہے کسی طریقے سے عرفان ندیم صاحب آپ کا بھی استقبال ہے اور زہیر اکمل صاحب آپ کا بھی استقبال ہے میں اس وقت آپ کی خدمت میں ایک ایسے شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو زلہ بجنور کے اندر پیدا ہوا گریجویشن مولانا آزاد یونیورسٹی ہیدر آباد سے اس نے کیا اور ایک شیری مجموعہ آیا کے سخن کے نام سے منظر آم پہ آ چکا ہے علمِ عروض اور زبانوں بیان پر کافی گریفت ہے اس کی میری مراد ہے جناب منان بجنوری سے آپ مائی پر تشریف لائیں جس گھڑی چاہیں اُلَت جائیں خیالوں سے میرے جس گھڑی چاہیں اُلَت جائیں خیالوں سے میرے اتنی حمد تیری آدوں کے سوا کس کی ہے آئیے منان بجنوری صاحب کو ہم آپ کو تندر پیش کر رہے ہیں منان بجنوری صاحب مائی ہے السلام علیکم محضرت سامین مجھے علم کا خوشک موضوع دیا گیا تھا شاعری کے لئے علم ایک بہت ہی خوشک موضوع ہے پھر بھی کوشش کی ہے علم کے خوالے سے چند اشار پیش کروں گا اس سے قب چند اشار مناجات کے یقین کو اتنا سبات دے دے یقین کو اتنا سبات دے دے کہ بے یقینی کو مات دے دے یقین کو اتنا سبات دے دے کہ بے یقینی کو مات دے دے تیری رضا کے لئے بسر ہو تیری رضا کے لئے بسر ہو حیات کو وہ حیات دے دے تیری رضا کے لئے بسر ہو تیری رضا کے لیے بسر ہو حیات کو وہ حیات دے دے تیرا کرم جس پہ لازمی ہو تیرا کرم جس پہ لازمی ہو میرے لبوں کو وہ بات دے دے تیرا کرم جس پہ لازمی ہو میرے لبوں کو وہ بات دے دے میری ترقی کے حاصدوں کو میری ترقی کے حاصدوں کو تنزلی سے نجات دے دے میری ترقی کے حاصدوں کو میری ترقی کے حاسدوں کو تنظلی سے نجات دے دے یقین کو اتنا ثبات دے دے کہ بے یقینی کو مات دے دے آئیے دوستو موضوع کی طرف چلتے ہیں علم موضوع پہ چند اشار تیسے خدمت ہے باقبر خود سے ہوئے باقبر خود سے ہوئے کیا ہے خودی علم ہوا باقبر خود سے ہوئے کیا ہے خودی علم ہوا ہمیں کچھ علم نہ تھا ہمیں کچھ علم نہ تھا علم سے ہی علم ہوا ہمیں کچھ علم نہ تھا علم سے ہی علم ہوا مالو ذر سے بھی بڑی چیز ہے دنیا میں کوئی چیز ہے دنیا میں کوئی علم کی جب بھی کہیں بات چلی علم ہوا علم کی جب بھی کہیں بات چلی علم ہوا باقبر خود سے ہوئے کیا ہے خودی علم ہوا کون ہے کیا ہے ہمیں کس نے کیا ہے پیدا کون ہے کیا ہے ہمیں کس نے کیا ہے پیدا کس کی دنیا میں ہے یہ جلوہ گریل علم ہوا کس کی دنیا میں ہے یہ جلوہ گریل علم ہوا کس قدر پیچھے ہیں ہر بات میں ہم آروں سے کس قدر پیچھے ہیں ہر بات میں ہم آروں سے کیوں ہوئی علم کی محسوس کمی علم ہوا کیوں ہوئی علم کی محسوس کمی علم ہوا کب کہاں کیا کیا ہوا آج تک اس دنیا میں بہت اچھے کب کہاں کیا کیا ہوا آج تک اس دنیا میں علم تحریر کی سوغات ملی علم ہوا علم تحریر کی سوغات ملی علم ہوا کب کہاں کیا کیا ہوا آج تک اس دنیا میں علم تحریر کی سوغات ملی علم ہوا جذبہ ایشک نہ ہو بیکار ہے دل تیسمی تیسی جب ایک دل میں اٹھی علم ہوا تیسمی تیسی جب ایک دل میں اٹھی علم ہوا علم کے باب ابھی اور کھلیں گے منان ابھی انسان مکمل کہاں زیل ملوہ ابھی انسان مکمل کہاں زیل ملوہ باقبل خود سے ہوئے کیا ہے خودی علم ہوا ہمیں کچھ علم نہ تھا علم سے شکریہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے اور علم اللہ اگر دے علم اللہ اگر دے تجھے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے حضرات آئیے اپنی اس نششت کو ہم اور آگے لے چلتے ہیں جو تیری یاد سے وابستگی نہیں ہوتی جو تیری یاد سے وابستگی نہیں ہوتی خیال و فکر کی کھیتی ہری نہیں ہوتی جس شائر کے جملہ حکوم کی شیر پہ محفوظ ہے میں انہی کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شہر مالے گاؤں جو علم و عدب کا گہوارہ ہے وہاں سے تشریف لائے ہوئے مہمان شائر جناب عرفان ندیم کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ ای ٹی وی کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے رہے ہیں بہت سارے اخبارات میں آپ چھپتے رہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ مائی پہ تشریف لائیں جناب عرفان ندیم صاحب اسلام علیکم مختلف مذہبات پر چند قطات پیش کرتا ہوں دونوں عالم کی شان سجدے میں دونوں عالم کی شان سجدے میں ہے مسلمہ کی آن سجدے میں دونوں عالم کی شان سجدے میں ہے مسلمہ کی آن سجدے میں اس کی عظمت پہ جانو دل قربان اس کی عظمت پہ جانو دل قربان دی ہے جس نے بھی جان سجدے میں اس کی عظمت پہ جانو دل قربان دی ہے جس نے بھی جان سجدے میں اور چاروں سے دیکھیں رب کی رحمت ہے گھر میں پردے سے رب کی رحمت ہے گھر میں پردے سے تیری عظمت ہے گھر میں پردے سے رب کی رحمت ہے گھر میں پردے سے تیری عظمت ہے گھر میں پردے سے پد نظر سے ہے پاک گھر تیرا کتنی برکت ہے گھر میں پردے سے بد نظر سے ہے پاک گھر تیرا کتنی برکت ہے گھر میں پردے سے رب کی رحمت ہے گھر میں پردے سے تیری عظمت ہے گھر میں پردے سے بد نظر سے ہے پاک گھر تیرا کتنی برکت ہے گھر میں پردے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے ماں بلکل سادہ اور آسان لفظوں میں کہنے کی کوشش کی ہیں کتنی بھولی ہے اور سیدھی سادھی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں ہر مصیبت سے ہم کو بچاتی ہے ماں اپنے آچل میں ہم کو چھپاتی ہے ماں درد پل میں ہمارے مٹا دیتی ہے درد پل میں ہمارے مٹا دیتی ہے اپنے سینے سے جب بھی لگا لیتی ہے جھولا باہوں میں ہم کو جھلاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں جھولا باہوں میں ہم کو جھلاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں نید آئے نہ جب تک ہمیں چہن سے نیند آئے نہ جب تک ہمیں چین سے تکتی رہتی ہے حسرت بھرے نین سے نیند آئے نہ جب تک ہمیں چین سے تکتی رہتی ہے حسرت بھرے نین سے ہم کو لوری سنا کر سلاتی ہے ما کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ما گرم بستر لگائے ہمارے لیے بند کردے ہواوں کے سب راستے گرم بستر لگائے ہمارے لیے بند کردے ہواوں کے سب راستے سردیوں سے یوں ہم کو بچاتی ہے ما کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ما جب شرارت کریں ڈاٹتی ہے ہمیں جب شرارت کریں ڈاٹتی ہے ہمیں زیدہگر ہم کریں مارتی ہے ہمیں جب شرارت کریں ڈاٹتی ہے ہمیں زیدہگر ہم کریں مارتی ہے ہمیں اور پھر خود بھی آنسو بہاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں وقت پر کھانے کو وہ بلاتی ہے جب نیمتیں سامنے اپنے رکھتی ہے سب اپنے ہاتھوں سے ہم کو کھلاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں کتنے نازوں سے وہ پالتی ہے ہمیں کتنے نازوں سے وہ پالتی ہے ہمیں رنگ تہزیب میں ڈھالتی ہے ہمیں کتنے نازوں سے وہ پالتی ہے ہمیں رنگ تہزیب میں ڈھالتی ہے ہمیں کیا ہے اچھا برا سب سکھاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں کیا ہے اچھا برا سب سکھاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں جب تلک ہم نہ آئیں وہ سوتی نہیں سہ کے تکلیف خود کو جگاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں حادثے سارے راہوں کے ٹل جاتے ہیں حادثے سارے راہوں کے ٹل جاتے ہیں اور بہ کے قدم بھی سمل جاتے ہیں حادثے سارے راہوں کے ٹل جاتے ہیں اور بہ کے قدم بھی سمل جاتے ہیں ہاتھ جب بھی دعا کو اٹھاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں اس کے آگے نہ تم اپنے لب کھولنا ماں کو ہرگز نہ تم زور سے بولنا شکر اس کا وجہ لانا ممکن نہیں اس کا احسان چکا پانا ممکن نہیں کس قدر اپنی ممتہ لٹاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں اس کی عظمت کو کیا جان پائیں گے ہم ندیم صاحب ہم بہت بہت مشکور ہیں آپ کے ماں کے اوپر انتہائی خوبصورت نظم آپ نے پیش کی اس سے پہلے بھی کئی شورا ماں کے اموان سے نظم پیش کر چکے ہیں ہم حضرت خواہ ہے جناب عرفان ندیم صاحب وقت کی تنگامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ آپ کے کلام کو مکمل سن سکیں لیکن انشاءاللہ ہم اگلی نششت میں آپ کو دوبارہ پیش کریں گے شکریہ حضرین کرام آج کی ہماری یہ نششت یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم مزید شورا کو لے کر آپ کی قدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلیاں نہ تب تک کیلیاں نہ